اسلام علیکم بی فا یو ایس ایر جی فیملی ایس ایر جی فیملی کی مجلسی شورہ کے تمام عراقین اچھا کچھ شر پسند اناثر ہیں جو ہمیشہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں مختلف گروپس میں اور ان کے وہ مختلف کمپنیوں کے علاقار ہیں اور ان کے موں سے ہمیشہ شر کی بو اور بغاوت کی بو آتی ہے باتیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں اور صرف نفرت ہی نفرت ان کے موں سے نکلتی ہے آپ جنہوں نے یہ اب ڈراما کر رہے ہیں کہ جی سیفرمان نے پلانٹ کیا ہے ڈاکٹر مدنی کو اور سیفرمان اس کو لے کر آئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میں ان سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گروپ بنایا گیا اس میں مجھے مختلف لوگوں نے ریکویسٹیں بھیجیں جس میں آسمان گلانی کی بھی ریکویسٹ تھی کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں مجھے بہت سارے میسیجز اجاز انساری کی طرف سے بھی آئے تھے کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں اور بھی بی فائیو کے ممبر تھے جنہوں نے مجھے میسیجز کیے تھے لاسٹ ویک کی بات ہے تو میں نے یہ گروپ جب جوائن کیا پھر اس گروپ میں جو بھی question answer ہو رہا تھے وہ میں نے جواب دیئے اس گروپ میں میرے خیال میں کوئی ڈیڑھ سو کے دو سو گروپ تھے ڈیڑھ سو یا دو سو بندے تھے جس میں آمیر جلیل صاحب بھی تھے بہت سارے لوگ سوال جواب پوچھ رہے تھے اور میں ان کے جواب دے رہا تھا تو پھر اس گروپ جس کا نام چھے لاکھ رکھا گیا تھا اس گروپ کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے پھر ایک مجلس شورہ بنائی اور مجلس شورہ میں وہ لوگ شامل ہیں جو بی فائیو ایس آر جی میں دوہزار سترہ سے دوہزار سولہ سے تھے اور ٹاپ اچیورز ہیں ٹاپ کوہنور کوہنور ہیں اور ٹاپ اچیورز ہیں اور جن کی بڑی بڑی ٹیمیں ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے دو یہ چار بندے اور وہ اپنے آپ کو رستم خان تیس مار خان سمجھتے اور اس کی باتیں سن لو وٹس اپ کے شیئر بنے ہوئے ہیں چودری بنے ہوئے ہیں اور جیسے سارا پاکستان کا نظام اس سسٹم میں ان سے چلتا ہے ان میں سے وہ لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈے فس ہمارے ساتھ ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے باہمی مشاورہ سے آپس میں ووٹنگ کی ووٹنگ کرنے کے بعد وہ سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ڈاکٹر مدنی صاحب کو مجلس شورہ کا صدر بنایا جائے اور وہ مجلس شورہ کے سپوکس پرسن ہوں گے اور ساتھ ساتھ بی فی ایو کے حوالے سے ہر روز آئے دن شرلی گروپ کے وٹس اپ سے نئی بات نکلتی ہے تیسری بات نکلتی ہے چوتھی بات نکلتی ہے جس کا نہ بی فی ایو سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ حقیقہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے صرف شر پسندی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں جلاو گراو یہ کر لو وہ کر لو تو وہ ان لوگوں نے آپ سے مشاورت سے مدنی صاحب کو اپوائنٹ کیا اور پھر اس کی میں نے تو فیز کی میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ سب لوگ اس چیز پر متفق ہیں تو میں بھی ان کو اپوائنٹ کرتا ہوں اور میری کوئی بھی بات آج تک میرے پاس جتنے بھی پرپوزل ہیں میں نے تو کسی چیزیں بھی انکاری نہیں کیا اور یہ جو گروپوں میں اتنے بڑے بڑے بلند بانک دعوے کر رہے ہیں یہ تو میں جب سے میں بیل پہ آیا تھا تو میں نے سب کو کہا تھا کہ کوئی بھی بندہ میری ہیلپ کر سکتا ہے ایکاؤنٹ کھلوائیں ہمارے ایکاؤنٹ کھلوائیں خود بھی سکھی ہو جائے اور ہم بھی سکھی ہو جائیں لیکن نہیں بس باتیں کرنی ہیں باتیں کرنا بہت آسان ہے پریکٹیکلی کرنا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اللہ ان کو حدیت دے علماء سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے تحجد پڑے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو حدیت دے اور جب ان کو حدیت آئے گی تو یہ بھی اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے چھے لکھاندانوں کا سوچیں گے اور ایک بار پھر میں آپ سب لوگوں کو یقین دھیانی کراتا چلوں کہ یہ جو مجلس شورہ کے لوگ ہیں جو جید علماء ہیں ٹاپ سینئر لیڈرشپ ہیں یہ ان کا متفق کا فیصلہ ہے سیفرمان کا فیصلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ان سب لوگوں کی دعاوں سے اللہ بہت اچھا کرے گا تینکیو اسلام علیکم ہیپی سنڈے